جو میں آپ کے ساتھ کروں گا وہ بولیں گے نہیں تیرے نسلے نہیں بولیں گے تو نے تیرے ماں کے نام کا ہسپٹل پہ ڈاکہ مار کے تیرا کچن چلایا تیرا جماعت چلایا شرم کرو اے عمران تجھے اندازہ ہی نہیں تجھے دعا کرنا چاہیے تو ہے کون اس کو اس ملک کا تاریخ کا پتہ نہیں اس ملک کا ثقافت کا پتہ نہیں میں یہ ہے کون کل وزیر آزم پاکستان قوم کے سامنے کھڑا ہو کے صدر زرداری کو بندوق کا دھمکی دیتا ہے یہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہو اب ہم برداشت نہیں کریں گے اب میں موجود ہوں شہید بی بی کے وقت میں نوجوان تھا یہ ابھی سمجھے جتنا بھی سمجھنا چاہے خان صاحب ہم بچے نہیں رہے ہیں میں ہر کسی قوت کو جو بھی شخص ہوگا سمجھ لو جان لو ان رگوں میں صدر زرداری کا خون ہے شہید موثرمہ بین ازیر بھٹو کا خون ہے شہید شانواز بھٹو کا خون ہے قائد عوام کا خون ہے جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بولیں گے نہیں مولانا فضل ریمان صاحب کو آپ نے کس قسم کا گالی دی تو ہوتے کون ہو مولانا صاحب کو گالی دینا تو تو سزا یافتہ ہو امریکہ کا قوت نے آپ پہ سزا سنایا ہے آپ کی بہن علیم خان کے علیمہ خان کی بارے آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کا ملک کا ایک فرد ایک بچہ اتنا بے بکوف ہے کہ ہم اس بات پہ یقین کرے کہ علیمہ باجی نے اپنے سلائی ماشینز بیج بیج کے اتنا پیسہ بنائے جھوٹ بولو تو اتنا بولو جو سچ سبب سچ محسوس ہو سر کہ تو آج تک اپنے کرکٹ کے کھلونے بیجتے بیجتے اپنا کچن چلا رہے ہو پاکستان کے عوام کے کان پک چکے ہیں وہ آپ کے اب جھوٹے باتے وعدے نہیں سننا چاہتے ہیں کل ہم آپ کو نکالیں گے صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے آپ صاف و شفاف الیکشنز سے منتخب ہو میں آپ کو سلیکٹڈ نہیں کہوں گا لیکن تب جب تک تو سلیکٹڈ ہو ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے یہ عوام آپ کو برداشت نہیں کر سکتے نہ آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اس ملک کو ان معاشری مشکلات سے نکال سکتے اس لئے آپ کو پھر سے جھوٹے کہانیاں پاپرگینڈا پر مبنی کہانیاں جاری جی آئی ٹی کی بنیادوں پر بیانیاں کھرا کرنا پڑا صدر زہداری کو جیل میں رکھنے کے لئے مگر رکھ نہیں سکے کیس میں وہ طاقت نہیں تھا جھوٹ پہ مبنی مقدمہ نہیں چل سکتا جو آپ کی اوپر مقدمے ہیں وہ تو سچ ثابت ہے فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے دکھا دیا ہے کہ اسرائیل اور بہرت سے تو نے فنڈنگ لیا اکپر ایس پابر آپ کا بنیادی ارکان نے یہ دکھا دیا ثابت کر دیا اب وہ لوگ جو آپ پارٹی ڈونرز کلیم کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کینسر کی ہسپٹل کے لئے پیسے دے رہے تھے یہ کیسے پی ٹی آئی کا فنڈ بنی تھے تو نے تیرے ماں کے نام کا ہسپٹل پہ ڈاکہ مار کے بیمار مریضوں کے پیسہ چھین کے تیرا کچن چلایا تیرا جماعت چلایا شرم کرو دوسرے پہ الزمات لگاتے ہیں تو تو سزا یافتہ ہو امریکہ کا کورٹ نے آپ پہ سزا سنایا ہے آپ کے خلاف تہسلہ سنایا ہے دوسرے پہ الزمات لگاتے ہو